ہمیں سب سے زیادہ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر جمیل کرنا چاہئے اب ذکر کرنے کا دو طریقہ ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر محفل سجائیں اپنے علاقوں میں محفل سجائیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی نات پاک پڑھیں میرا آقا علیہ السلام کی شان بیان کریں اللہ کے رسول علیہ السلام کے مقدس سیرتِ طیبہ کو سنیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا بچپن کیسا تھا آپ کی جوانی کیسی تھی آپ کے اخیر عمر کے ایام کیسے تھے میرے آقا علیہ السلام اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے صحابہ کے درمیان آپ کی زندگی کے مقدس نقوش کس طریقے سے تھے آپ جنگوں میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کس انداز کے اندر جاتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام نماز کیسے پڑھاتے تھے آپ کے خطبہ دینے کا انداز کیا تھا آپ کی گفتگو کیسے تھی جب آپ اس مقدس مہینے کے اندر اپنے گھروں میں محفل سجائیں گے ان سب چیزوں کو بیان کریں گے تو یہ نئی پروان چڑھنے والی نسل کو پتا چلے گا کہ ہم کیسے اللہ کے رسول علیہ السلام پہ ایمان لاتے ہیں اور میرے آقا علیہ السلام کیسی عظمت والے ہیں اس کے علاوہ ایک بڑا کام اور ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم کسرس سے ان دنوں کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام پہ درود پاک پڑے اگر ہو سکے تو روزانہ ایک ہزار بار درود شریف پڑے اگر ایک ہزار بار نہیں پڑ سکتے تو کم سے کم پانسو بار پڑے اور پانسو بار اگر نہیں پڑ سکتے تو ہر سنی مسلمان کو یہ چاہیے کہ سو بار سے کم درود پاک ہرگز نہ پڑے سو بار کم سے کم ہر دن اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود پاک ضرور پڑے اللہ کے رسول علیہ السلام کا جب ہم اس طرح ذکر جمیل کریں گے تو اللہ تعالی اس مقدس مئینوں کی برکتوں سے ہمیں مالہ مال فرمائے گا